کرونا کے خوف کے باوجود امریکہ اور شمالی کوریا میں ہتھیاروں کی دوڑ جاری ہے اور امریکہ نے آواز کی رفتار سے پانچ کنا تیز میزائل کا تجربہ کیا تو جواب میں شمالی کوریا نے کم فاصلے پر حدف کو نشانہ بنانے والے دو بیلیسٹک میزائلوں کا تجربہ کر لیا ایک طرف پوری دنیا کرونا وائرس کی لپیٹ میں ہے اور ہر کوئی اس پر قابو پانے کی کوششیں کر رہا ہے لیکن ایسی کشیدات اور اتحال میں بھی کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جو ہتھیاروں کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں دنیا کی سوپر پاور کے لانے والے امریکہ نے آواز کی رفتار سے پانچ کنا تیز میزائل کا تجربہ کر لیا ہے ہائپر سونک میزائل کا تجربہ ہوائی کے پیسفک میزائل رینج سے کیا گیا ہے اور یہ میزائل زمین اور سمندر میں اپنے حدف کو با آسانی نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے پنٹاگون حکام کے مطابق یہ میزائل اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ ہائپر سونک ٹکنالوجی سے کسی ملک سے پیچھے نہیں ہے جسے جانب عالمی بابندیوں کے باوجود شمالی کوریا نے کم فاصلے پر حدف کو نشانہ بنانے والے دو بلسٹک میزائل فائر کیے میزائلوں کو شمالی پیونگون صوبے سے مشرق جانب سمندر میں فائر کیا گیا کوریا کی فوجی حکام نے تاحال یہ نہیں بتایا کہ میزائل کو اب دو سے فائر کیا گیا ہے یا اس کے لیے کسی اور چیز کا استعمال کیا گیا ہے ادھر دنیا بھر میں کورونا وائرس سے مقابلے کے لیے کوششیں جاری ہیں جس طرح شمالی کوریا کی جانب سے تازہ میزائل تجربات کوہرت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے شمالی کوریا نے گزشتہ برس اکتوبر میں بھی کم فاصلے پر حدف کا نشانہ بنانے والے دو میزائلوں کا تجربہ کیا تھا ادھر جیپان نے شمالی کوریا کے جانب سے میزائل تجربے پر شدید احتجاج کیا ہے جیپانی حکام کے مطابق شمالی کوریا نے ایسے میزائل داغے ہیں جو جیپان کے خصوصی اقتصادی زون کے پانی سے باہر گرے ہیں